سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم پروگرام تجزیہ میں ہوں علینہ علیہ السلام میں ساتھ موجود ہیں سمی ابراہیم صاحب اور رانہ طاہر صاحب نیب آرڈیننس کے حوالے سے جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں آج اس کو ہم شامل گفتگو کریں گے ایران کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ خواجہ عاصف صاحب نے کل ایک انٹریویو دیا جس کے بعد بہت سے جو کانٹروورسی ہے وہ سامنے آئی کچھ اس حوالے سے بات کریں گے جی سمی صاحب چیلی علیہ سب سے پہلے تو جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو تین میمبر بینچ جسس مشیر عالم کی سربراہی میں انہوں نے چیف جسس صاحب سے کہا ہے کہ آپ سوہو موٹو لیں اخباری ریپورٹس کے مطابق اور جو ریپورٹرز بتا رہے ہیں اور ایشو کیا ہے کہ نیب جو ہے انہوں نے وہ جو تاخیر کرتے ہیں قانون یہ ہے کہ تیس دن کے اندر آپ نے کیس کا فیصلہ کرنا ہے اور وہاں پر جو کیس پیش ہوا جس پر یہ سب کچھ ہوا دوہزار اٹھارہ میں اس کو پکڑا ہوا ہے چودہ پندرہ دفعہ اس کی پیشی ہوئی ہے اور چودہ دفعہ نیب نے اس کو پوسپون کرایا پیشی کو اور نہ چلان مکمل نہ کوئی کاروائی اس سے پہلے بھی عدالت جو ہے وہ یہ کہہ چکی تھی یہی بینچ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ پہلے بندے کو گرفتار کر لیتے ہیں اسے اندر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ریمانڈ پہ ریمانڈ اور وہ پورا ٹائم ٹیڈیور پورا کرتے ہیں پہلے فیزیکل ریمانڈ پھر جوڈیشل ریمانڈ کئی مہینے گزر جاتے ہیں کوئی ریفرنسی آپ فائل نہیں کرتے یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ پہلے بندے کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کی تحقیقات کرتے ہیں بہت بڑی انوملی ہے یہ اور جس پر نیب کے وکیل نے کہا عدالت میں کہ جناب یہ وہ ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس نہ ڈسٹرائے ہو جائے یہ کیونسی بات ہے کہ ایویڈنس بندے کو پکڑ کے آپ نے جیل ڈال دیا وہ پتہ نہیں مجرم ہے کے نہیں ملزم بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں کے نہیں تو یہ اس قسم کی نیب نے اچھا کام کیا بہت سارے پیسے بھی ریکوور کیا بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ بھی ڈالا کسی پریشر پہ نہیں آئے ہو لیکن کچھ ان کے جو گھرے ایریاز ہیں ان میں سے ایک یہ جس پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے منگوالی ہے جناب پورا لاو سیکٹری کو بھی طلب کر لیا اگلی پیشی پر اور نیب سے کہا ہے کہ آپ ہمیں پورا بتائیں اس ملک میں کتنی اعتصاب عدالتیں ہیں اور کتنے پریزائیڈنگ جج ہونے چاہیے تھے اور وہ لگے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں لگے تو کس نے لگانے تھے تو اس پہ جسٹس مشیر عالم نے یہ کہا چیف جسٹس صاحب کو ریفر کیا ہے کہ وہ اس میں سو اموٹر نوٹس لیں تو رانہ صاحب یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ عدالت جو ہے وہ وائبرنٹ ہو گئی ہے جسٹس خوصہ صاحب بڑے اچھے آدمی تھے بڑے فیصلے بھی انہوں نے کیے لیکن کچھ تھوڑا سا سو اموٹو کے معاملے میں عوامی جو مفاد کے معاملات ہیں ان کے معاملے میں ان کا جو رویہ تھا یا ان کی جو اپروچ تھی وہ پرو ایکٹیو نہیں تھی لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو سو اموٹو کا کہا گیا چیف جسٹس صاحب کو اور پھر میں یہ ذکر ضرور کروں گا کہ خود ایف بی آر کے پرفارمنس کے بارے میں جناب چیف جسٹس گلزار صاحب نے جو ریمارکس دیئے کہ یہ جو ریفنڈ کیس ہے فراڈ کیس ہے اس کی اب مہینے گزر گئے آپ نے انکوائری نہیں اس کی آپ نے پوری کی اور جو چیرمن ایف بی آرہے ہیں وہ انہوں نے کہا مجھے پتہ کہا بیمار ہے کون سے آسپٹل میں ہے پندرہ دن کی چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور وہ جو خاتون گئی تھی وہاں پہ میمبر ایڈمن تھی ایکٹنگ چیرمن چیر پرسن ایف بی آرہے ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ کیا آپ وقت زیادہ کرنے آگئی ہیں یہ کہانی ہے نہ سنائے کوئی بات ہے جب کہا کورٹ نے اور ریفنڈ لیے لوگوں نے اس میں بیمانی کی اس میں فراڈ ہے تو آپ اس میں انویسٹیگیشن سکیں تو لگ ایسا رائے کہ وہ جو ایک ویکیوم پیچھے چلا آرہا تھا وہ جو گوڈ گورنس کا جو ایک ویکیوم تھا سوپریم کورٹ آف پاکستان اس کو رینہ صاحب فل کرنے جا رہی ہے اور دادرسی ہوگی غریب آدمی کی عام آدمی کی یہ تو بڑی اچھی خبر ہے جی سمی صاحب دیکھیں بڑی خوش آئند خبر ہے بلا شبہ بات یہ ہے بھائی جن کہ سابت چیف جسٹس آسف سعید خان خوصہ صاحب اپنے مزاج کے آدمی تھے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے پاکستان کی عدلیہ جو ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے عوام کے ساتھ زیادتی کو ختم کرانے کے لیے مظالم کو ختم کرانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے ہمارے ملک کے معروضی حالات ہیں ان میں پاکستان کی عدلیہ کا کردار بہت اہم ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے جسٹس مشیر آلم صاحب نے جو بلکل قانون یہ ہے کہ تیس دن میں فیصلے ہونے چاہیے اور یہ جہاں پہ کمی کتائی ہے اگر کچھ تیس دن میں فیصلہ نہیں کرتا چلیں ساٹھ دن میں کر لے نوے دن میں کر لے تو یہ کئی کئی سال چلا رکھنا سوال بڑا یہ اٹھتا ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہونی چاہیے سامیل صاحب یہ بلکل آج کہ کیا اگر نیب کی وجہ سے کیس کمپلیٹ نہیں ہو رہا کہ وہ چلانی پیش نہیں کر رہے آکے پروسیکیونٹی نہیں کر رہے تو ایکچلی تو یہ چاہیے کہ جیس صاحب جو ہیں وہ اس کو ڈسپس کر دیں جس کی وجہ سے بھی یہ تاخیر ہو لیکھیں ایک تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان میں نیب کورس کی تعداد ابھی بہت کم ہے نیب کورس کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ کام حکومت وقت کا ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے وفاقی کا بھی نہ کہ نیب کورس کی تعداد سمی صاحب بڑھائی جائے جو خالی عسامیہ ہیں وہ پر کی جائیں کیونکہ کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ تیس دن میں جج سہبان فیصلہ کر سکیں تو اس لیے بالکل سپریم کورٹ نے صحیح کہا نیب آرڈیننس کی روح کے مطابق اس پر عمل ہونا چاہیے سمی صاحب اور یہ تاخیر جو ہے یہ نہ ملزم کے مفاد میں ہے نہ ریاست کے مفاد میں ہے نہیں ریاست کے مفاد میں تو ہو سکتی ہے اگر ملزم ان کا مخالف ہے تو ریاست جو ہے وہ تو بہت خوش ہوں گے کہ چل بھئی تو اندر دال چھو لکھا یہ اپوزیشن بھی تو یہی روتی رہی ہے یہ اچھی بات ہے نا رانہ صاحب سیاسی افراد کی بات کر رہے ہیں ہاں جی سیاسی ریاست نہیں نہیں میں حکومت کی بات کر رہا گورنمنٹ کی بات وہ بھی یہی روتے رہے ہیں اب کوئی یاد آگیا ہے اچھی بات ہے یاد آیا چلو دیر آئے درست آئے ریاست جو ہے اس کو جو ہے نا اس نے تو بھائی جن سارے لوگوں کے ساتھ ریاست کا تو اس سے یہ خراب کرتے ہیں نا جو افراد ہوتے ہیں دیکھیں یہ گورنمنٹ کی بات ہے یہ حکومت کی بات ہے ریاست کا نیب سے کیا لے رہا ہے نیب کے پر کاٹنے کا عمل جو ہے وہ حکومت نے پہلے شروع کیا ہوا ہے بڑی میٹنگز چلو رہی ہیں بھائی جن ادھر سے آج وہ کبنا یاد صاحب جو ہے وہ پہجن وارد ہو گئے ان کو بندہ پوچھے کہ مولانا صاحب آپ نے کتنے وائٹ کالر کرائم کی آئی تک تفتیش کی ہے جو آپ نے فتوے جاری کرنے شروع کر دی ہے رانا صاحب میں دیکھیں جو اسلامی نظریاتی کانسل کا قیام تو شاید بہت اچھے ایک ذہن تھا نیک مقصد کے لیے تھا لیکن اس کا جو ریزلٹ آیا اس کے ریزلٹ میں یہ نظریاتی کانسل ابھی تک مجھے نہیں یاد کہ پاکستان میں کبھی انہوں نے مشترکہ چاند کا فیصلہ کیا ہو کوئی ایک آدھ دفعہ وہ روحیت حلال کمیٹی ہے پیتر یہ اسلامی نظریاتی کانسل میں بلکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں وہ روحیت حلال کمیٹی ہے میں وہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے وہ نکاح کے حوالے سے دوسری چیزوں کے حوالے سے جو انہوں نے فتوے دیئے ہیں اور آج اس طرح یہ بات کہی ہے کہ جو چور ہے اس کو ہتھکڑی نہیں لگنی چاہیے یعنی یہ کس کی ہماروں میں ہیں کس کے ساتھ دیکھیں بات غلط ہے یہ درست ہے اس پہ تو میں کومنٹ نہیں کروں گے لیکن خبریں تو اس حوالے سے آ رہی ہیں کہ جمعہ کو یہاں آنے والے ہفتے میں کچھ بڑی گرفتاریاں ہونی تھی اس سے پہلے اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ جو سلامتی کانسل کی طرف سے کہا گیا یہ شاید اسی کا ایک رخ ہے یہ ایک آغاز ہے یہ ہے علینا کہ یہ دیکھیں کہ ہتھکڑی نہ لگانا ہتھکڑی لگانا اگر غیر اسلامی ہے تو وہ صرف نیب کے ملزم کو کیوں ہے پھر اسلامی نظریاتی کانسل کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ملزم کو کسی بھی ملزم کو ہتھکڑی لگانا غیر اسلامی ہے کیسے غیر اسلامی ہے نہیں اگر وہ میری بات سنیں ملزم کا جب جو خلفاء راشدین کا دور تھا جب ایک مجرم دیکھیں نا قانون کی جو عملداری ہے وہ ریاست مدینہ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق جو ہے وہ ریاست قوانین بناتی ہیں اب جو دور آگیا ہے کہ آپ ملزموں کو کھلے آم چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے بھاگ جائیں تو یہ چیز جو ہے اسلامی نظریاتی کانسل کا جو بنیادی کام ہے اس کا جو بنانے کا مقصد تھا آئین سازوں نے یہ جو اسلامی نظریاتی کانسل کو آئین میں رکھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ پاکستان میں قوانین جو ہے ان کو اسلام کی روشنی میں دیکھے گی اور اپنی سفارشات پیش کرے گی انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ اس طرف توجہ دیتے گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ اس قسم کی لے کہ آ جاتے ہیں جس سے انہیں پبلسٹی ملے اس سے پہلے مولانا فضل الرحمن کی جو جماعت ان کے پاس تھی مولانا رحمد خان شیرانی صاحب ہاں جی وہ انہی کے پاس تھا سب کچھ اور وہ بعض اوقات کو ایسی آرٹھوڈاکس قسم کی چیزیں بھی انہوں نے کی ہیں اس قسم کی باتیں بھی کی ہیں ایسے ایسے معاملات پر انہوں نے بحث کی اور اٹھائے ہیں جو بندہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا تھا تو یہ بات جو ہے کہ اس کی تشکیل نو کی ضرورت ہے اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں اب وہ آگے ہیں یعنی جو بائیس کروڑ عوام کا مال لوٹتے ہیں انہیں بائیس کروڑ لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں وہ جی ہتھکڑی لگانا جو ہے وہ قابلے وہ اسلام کے مطابق ہیں دیکھیں بھائی جن اسلامی معاشرہ جو ہے نا اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں مجرموں کو سخت سے سخت سزائیں دینے کا تصور ہے اس کا مقصد کیا ہے اسلام چاہتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے اس میں جرائم کو روکا جائے یہ جرائم کی روک تھام کے لیے سخت سزائیں اسلام نے رکھی ہیں اور ہمارے یہ دوست جو ہیں یہ اپنے مطلب کے مطابق کام شروع کر دیتے ہیں لیکن جو بات سمی صاحب بڑی حوصلہ حضا ہے کہ چیف جسٹس گلزار صاحب کے آنے کے بعد سپریم کورٹ نے جس طریقے سے عوامی معاملات میں نوٹس لینا شروع کیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں بینچ نے بلکل صحیح بات کہی کہ کیوں ممکنہ بندہ بے گناہ ہو کیوں کئی سال تک وہ لٹکا رہے اور یہ جو بھی قوانین نیب کے بنائی جاتے ہیں قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ ان پر عمل کرایا جائے اور سمی صاحب اسی سے چلتی چلتی بات میں اب آگے ذرا آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ یہ جو نیب آرڈیننس میجن آیا ہے ترمیمی آرڈیننس جس کے تحت بیروکریٹس کو اس میں سے نکالا گیا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ باہمی محبت کی جو فضاء قائم ہوئی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ آنے والے چند دنوں میں نیب ترمیمی آرڈیننس میں بڑی خوشگوار مزید ترامیم ہوں گی اور پارلیمنٹوں کو بھی یہ ملزموں کے لیے خوشگوار ترامیم ملزمان کے لیے نہیں نہیں اپوزیشن تو کہہ رہی ہے اسے قومی سمری میں لے کر آئے وہ کہتے ہیں کہ اسے صدر کے پاس بچیں وہ سمری کرے اور اس کو واپس لے لے سائے چیزیں تو یہاں پہ ایک خلاف تو ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن متفقہ بل لائیں گی جس میں یہ جو حکومت نے آرڈیننس پیش کیا اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا خوشگوار بنایا جائے گا ملزموں کے لیے جو لوگ ملزم تھے ان کے لیے خوشگوار بنایا جائے گا اور پر ملزموں کے حکومت اور اپوزیشن اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب تک کسی پر الزام ہے وہ معصوم ہے اور معصوم کو بلا وجہ تنگ نہیں کیا جائے یہ بس یہ معصوم تو یہی ہے اصل تو کریمنل پاکستان کے عوام ہے اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دے دیئے اس لیے کہ ان لوگوں نے ان کو ایلیکٹ کر لیا آج آپ نے دیکھا نہیں وہ جو قومی مفاہمت ہے آج آپ نے اس کی جلت نہیں دیکھی کہ وہ جو آرڈیننس تھے ان میں سے نو پر آپ اپوزیشن اور حکومت میں اتفاق ہوئے دو پر انہوں نے کہا کہ اس کا اثر ہے ایلیکٹ کر لیے 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 لیکن اب پر سمجھ جا ہے اندبال منیش آپ نے درخواستے لگے جئے یہ اچھی بات ہے یہ اہمی اچھی بات ہے کیسے اچھی بات ہے محبت اور بہمی تعاون ہے اس کی ضرورت ہونی چاہیے لیکن ابھی بیلیو کرتا ہوں بہت ساری جو اکثریت سیاسی جماعتوں میں وہ ہونیسٹ ورکرز کی ہے وہ یہ چند لوگ ہیں جو یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں اور ان کو اگر آپ اتحساب کا آج فلٹر لگا دیں تو یہ اس گندے خون کو نکال دیں تو پاک پولٹیکس جو ہے وہ تو ایک بڑا زبردست کام ہے خدمت ہے عوام کی تو اب یہ جو ہے نا خوشگوار تبدیلیاں ملزمان کے لیے یہ عمران خان صاحب کو ہانٹ کریں گی ان کے اس وقت جو ایڈوائزرز ہیں ان کو وہ غلط سمٹ لے کے چلے گئے ہیں اور جو ووٹ تھا تحریک انصاف کا وہ ووٹ کرپشن کے خلاف تھا اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں آپ یقین کریں جتنی مرضی سازشیں ہو جائیں اگر عمران خان صاحب اپنے نظریہ پر قائم رہتے ہیں اور کوئی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کسی وجہ سے فال بھی کر جاتی ہے الائز ان کو چھوڑ دیتے ہیں اس ملک میں نئے انتخابات ہو اگر عمران اپنے نظریہ پر قائم رہے تو آپ یقین کریں لوگ ان کو ان سے پہلے سے زیادہ ووٹ دیں گے لیکن اگر یہ اس طرح کے کمپرومائز انہوں نے کر لیے کہ جی محول چلانا ہے بیوروکریٹس کو نکال دیا جی کہ بیوروکریٹس کام نہیں کرتے جی کیا بیوروکریٹس کام نہیں کرتے کتنے بیوروکریٹس ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بارہ سو سے زیادہ ریفرنس ان میں ساٹھ سے کم ریفرنسز بیوروکریٹس کے پاس اب کرتے کیا بیوروکریٹس آپ دیکھیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہزاروں کی تعداد میں گریٹ سترہ ٹھارہ انیس کے لوگ مال کھاتے رہے ہیں اب نکال دیں نیب تو نہیں تحقیق کر سکتی نا ان کی کیوں کرے گی تحقیق ان کی ان کو پکڑ کے آپ ان کو لٹا کے تو ان کو بتانا گوال منڈی کیسے چکے حوالے کریں اس کے پاس وہ اپنا روایتی وہ ہو اتھیار تو یہ سارے پیسے بھی واپس دیں اور تو یہ چیزیں لوگ مشکل وقت لوگ گزائیں عمران خان جب یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی مشکل وقت ہے لوگ یقین کریں انہوں نے کہا کہ ہم اس مشکل وقت کو برداشت کر لیں گے لیکن اس مشکل وقت کے بعد اب یہ فراڈ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے آٹے کے تھیلے کی قیمت بیس کلو کے آٹھ سو بیس روپے سے بڑھا کے کی نو سو روپے پھر اس کے چار دن کے بعد نو سو سے کر دی آٹھ سو پچاس یعنی اریجنل پرائیس ہے پھر بھی تیس روپے زیادہ اور سارے مزراء آگئے ساری حکومت آگئے الحمدللہ جی کیا سبسیڈی دے دی ہے اربو روپے اور پرائیم میسٹر کو لے کے بھی ان یوٹیلیٹی سٹورز پر چلے گئے وہاں پر آپ دیکھیں ایک چیز آپ نے مہنگی کی ہے اگر آپ نے ریلیف دینا ہے تو وہ جو آٹھ سو بیس کا تھا اس سے کم کرتے آپ یہ چیزیں جو ہیں اس حکومت کا جو ریلیشنشپ آف ٹرسٹ ہے اس کو وہ متاثر کر رہی ہیں یہ اس کا بڑا پولیٹیکل فال آؤٹ ہوگا اگر ابھی نہیں ہے تو یہ آنے والے وقتوں میں تحریک انصاف کو بڑا یہ ہانٹ کرے انبر مجید صاحب وہ جو فیک اکاؤنٹ والے ہیں وہ درخواست لے کر گئے ہیں یہ ترمیمیں ہوئی ہیں نیب آڈیننس کے حوالے سے وہاں پہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے وہ درخواست لے کے بھی چلے گئے ہیں وہ فیک اکاؤنٹ والے ہیں بات یہ ہے کہ یہ بہرحال اب سچویشن اس میں ایسی ہے کہ ایک مایوس یہ اس حوالے سے ایک مایوس ہی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں امید اس میں ہے عدالت عدالت عالیہ اور عدالت عثمہ چیف جسٹس گلزار میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہ جو مرضی قانون بنا لیں وہ جو قانون یہ ملزمان سپیسیفک ہوا خوشگوار اس کو تو سٹرائک ڈاؤن کریں گے یہ جج جو ہے نا میں سپریم کورٹ کور کرتا رہا ہوں یہ بڑے وائبرنٹ لوگ ہیں خاص طور پر جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے نا کیونکہ مجھے زیادہ وہاں پہ اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی بڑے اتر منولا صاحب نے جن چیزوں کو اٹھایا ہے جس طرح سے انہوں نے عوامی مفاد کے ایشوز کو اٹھایا ہے ایک کمال کی بات ہے وہاں پر دوسرے بھی ججز بڑے بہترم ہیں اور بہت وہ عامر فاروق صاحب ہیں کیانی صاحب ہیں بڑا زبردست گل حسن آرنگزیب ہیں یعنی میں آپ کو بتاؤں آپ جسٹس میاں گل حسن کی جائے نا ادھر ان کی عدالت میں آپ یقین کریں پوائنٹ ٹو پوائنٹ قانون کی بات کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کوئی پریجنس آپ کو نظر نہیں آتا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب میں آپ کو بتا دوں جسٹس گلدار صاحب جو ہے نا وہ کسی کو ریایت دینے والے نہیں ہیں یہ جو مرضی قانون کر کے لے آئے یہ پورا چوروں کا اتحاد جو ہے نا جو مرضی پلندہ بنا کے لے آئے سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کے عوام کی امانت ہے جو پیسہ ہے ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرے یہ بہتر آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں ابھی علینا جو بات کر رہی تھی نا جالی بینک اکاؤنٹس کی علینا یہ کیس جو ہے نا یہ اتنی آسانی سے منتقل نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ یہ کیس سابق چیف جسٹس ساکر بنصار صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیا تھا اور اس طرح کی درخواستیں جو ہیں کسی آرڈیننس کی آڑ میں وہ جب تک اس کی سپریم کورٹ سے منظوری نہیں ہوگی یہ اس طرح کی کیس تبدیل شفٹ نہیں ہو سکتے اور نہ یہ اس آرڈیننس میں آتا ہے کہ جس کو یہ انور مجید صاحب سمجھتے ہوں کہ یہ شفٹ کرا لیں گے لیکن مسئلہ جو سمید صاحب نے بات کی نا کہ ہمارے پاکستانی عوام کے لیے یہ بڑی حوصلہ افضا بات ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں اور دوسری ایک اور بات ایک سے ایک بڑھ کر ہیرہ موجود ہے میں آپ کو ایک اور بات واجد زیا کی شکل میں جو ایف آئی اے کے ڈی جی میں اس وقت جو ایف آئی اے کے جو ٹاپ کے ڈیریکٹرز لگیں ہیں میں بائی نیم آپ کو بتا سکتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو پرائیم اسٹر بھی اگر ان سے کہے کہ یہ آپ کام کر دیں اور اگر وہ کام غیر قانونی ہے تو وہ نہیں کریں یہ جو خاص طور پر نا سمید صاحب جو ایلیشنل ڈی جی ہیں اپنا سائبر کرائم کے احسان صاحب وہ کسی کو ماف کرنے والے ہیں اور اسی طرح رب صاحب جو ہے نا آج عبدالراب صاحب کا نوٹیفکیشن ہوا ہے ان کو ڈیریکٹر سائبر کرائم اسلام آمباد زور لگیا ان کی پوری تاریخ ہے سارے اثر جو ہیں بڑے اچھ لیکن یہ دو تو خاص طور پر میں انہیں جانتا اور واجد زیادی جی اور واجد زیادی جی یہ ظاہر ہے ان کی سیلیکشن ہے بلکل ان کی سیلیکشن اور میں سمجھتا ہوں کہ سمید صاحب اب یہ سائبر کرائم والا جو ہے نا کیس اس میں واجد زیاد صاحب کی سربرائی میں ایف آئی اے جو ہے جو لوگ اسے متاثر ہوتے ہیں ان کو بڑا ریلیف ملے گا اور یہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے بلکل اور اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کتنا بڑا آدمی ہے کون چھوٹا آدمی ہے یہ میں کہتا ہوں ایک بہت خوش آئین بات ہے اور بیسیکلی یہ جو ایک ویجن تھا پرائم اسٹر کا کہ آپ اداروں کو مضبوط کریں انسٹیشنز کو مضبوط کریں تو یہ ان افسران کے آنے کے بعد یہ بڑا اچھا فیصلہ پرائم اسٹر کا امید یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی دادرسی ہوگی یہاں پر وہ جو ایف آئی اے ماضی میں ایک خرقات کیا بڑا ہوگا وہ نہیں رہ گا بیجن ایف آئی اے میں خاص طور پر یہ سائبر کرائم جو ہے نا اس میں احسان صادق صاحب نے صفائی بھی بڑی کی ہے اور یہ عمل جاری ہے یعنی اب یہ واجد زیاء ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے واجد زیاء صاحب کو ڈی جی لگانے کا اور یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے اور اس کے نتائج اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں آپ یہ عبدالرب صاحب جو ہے یہ آپ کو پتا یہ پنجاب میں انٹی کرپشن نے حسین اصغر صاحب کے ساتھ تھے حسین اصغر صاحب وہاں سے گئے تو یار لوگوں کو وہ وارا نہیں کھاتے لوگوں کو ان کو وہاں سے انہوں نے ادھر ادھر کر دیا تو یہ اس طرح کے دیانتدار افسر جو ہے وہ قوم کا سرمایہ ہے یہ جو قصور وہ جو پاک پتن پولیس کا جو معاملہ تھا نا جس وقت وہ پہلے انہوں نے ڈی پیو کو تبدیل کیا تھا وہ جو سارا معاملہ تھا تو اس میں میں جو رب صاحب ہیں ان کی انویسٹیکیشن اور جس انداز میں انہوں نے معاملات کو کورٹ میں پیش کیا آپ یقین کریں کوئی باعث نہیں تھا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی حکومت کے کوئی اس طرح کی یعنی کوئی ڈڑے ہوئے ہیں یا دبے ہوئے ہیں پھلکل کھل کر ہر چیز انہوں نے جہاں پر آفیسر کی غلطی تھی وہ بیان کی اور جہاں پر دباؤ ڈالا گیا وہ بھی انہوں نے بیان کی سامیل صاحب میں آپ کو بتاؤں ان کی شہرت جو ہے نا واجد زیہ احسان صادق اور عبدالراب صاحب کی وہ پولیس سروس میں یہ ہے کہ یہ اپنا بریف کیے کاغذوں کے لیے ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کسی جگہ ہمیں کوئی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے انہوں نے قانون کے مطابق میرٹ پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس سے کوئی ناراض ہو یا خوش ہو یہ پرواہ نہیں کرتے لیکن فرواہ چودی صاحب تو یہی فرماری تھے کہ ایف آئی اے بلکل پر فارم نہیں کر رہی ہے بشیر میمن صاحب کی سربراہی میں ایف آئی اے تھینا میری بات سنیں مباشر لکمان صاحب کے ساتھ بشیر میمن صاحب کی سربراہی میں جو ایف آئی اے تھینا آپ دیکھیں سارے زونز کے ڈریکٹر تبدیل کر دیئے گا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ذاتی حوالوں سے جو بشیر میمن صاحب کو دیکھا بڑے سیمپل اور یعنی کھل کر وہ بات کرنے والے کوٹ کی انہوں نے پوری طرح معاونت کی لیکن وہ سپریم کوٹ کر جاتے تھے بھائی جان نہیں انہوں نے دیکھیں انہوں نے سپریم کوٹ کا جو انسکشنز تھی اس پر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا یہ سوال ہے اور اس میں انہوں نے ہمیں حکومت اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کی اور میں آپ پہ بات دیا جو بیڈیو سکینڈل جو ہے اس وقت بشیر میمن صاحب ایفائی کے دیجیز نے نہیں نہیں جو دیجیز سے وہ سارا کچھ ہوا کر سکتے ہم اس طرح بیٹھکے تو نہیں نیو کر سکتے وہ بات نہیں جوایا تو پھر تو سر اس کو پھر انبیسٹیگیشن ہو نی چاہید وہ آگیا ہے میں آپ جانے جانے جنہا جاہی ہیں میں چاہوں گی کہ آپ جو بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں وہ سائبر کرائم انہوں نے دہشنگردی کی عدالت میں وہ جو آج ہوا ہے انہوں نے ابھی وہ اس پر عدالت لیتے ہیں ان کوئی نہیں ہو رہی ہے عدالت لیتی ہیں نہیں لیتی ہے خیر جی فیلال پروگرام میں وقت تو ایک چھوٹے سی بریک ہے جو بریک سے واپس آتے ہیں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں stay with us welcome back ناظرین دفیر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی سمی صاحب یہ خواجہ عاصف صاحب کا جو انٹریوی ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں وہ جو اجلاس ہوا تھا اور ریاکشن آیا سب نے اس کے بعد بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں آپ خواجہ عاصف نے تو خیر سچی بات کی ہے میں خواجہ عاصف کی بہت ساری جو باتیں میں ان سے تھوڑا اگری نہیں کرتا وہ جو اسمبلی میں انہوں نے شریم مزاری صاحب کو جو بات کہی اور اس طرح کی جو گفتو کرتے ہیں اس کے علاوہ بڑے پالسٹ وہ پالٹیشن ہیں یہ میں بتا دوں آپ کو اور ان کا جو گھرانہ ہے ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی ایک بڑے درویش آدمی تھے اور اپنی بات میں بلکو کلیر تھے وہ انٹی بھٹو تھے تو وہ بلکو کھل کے تھے انٹی بھٹو اور وہ زیاہ کے کیمپ میں آئے وہ جو اس نے مجلس شورہ بنائی تھی اس کے وہ اس میں بھی وہ رہے چیئرمین رہے اس کے خوجہ آصف نے بھی اپنی جو پولیٹیکس ہے وہ نون لیگ کے ساتھ رکھی خوجہ آصف نے کبھی نون لیگ کو بیٹرے نہیں کیا یہ ہمیں بات ماننا پڑے گی اب گل بخاری یہ ایک ہے مطلب ہے میں مون سے کوئی نکلنے لگا تھا ورڈ شکر ہے نہیں نکلا زبان میری بڑی گھوٹا کھا جاتی ہے اچھا اب انہوں نے ٹویٹ کیا میرے اب کریلے گوشت کھا کر سو جاتے ہیں فیس بک پر اپنا سٹیٹس لگا کر اور ہسپٹل نواز شریف صاحب پندرہ دن رہے سو بندہ بھی نہیں آیا وہ کوئی خواجہ آصف کتور اور دیکھیں یہ کریلے گوشت بڑا سب بولک ہے کریلے گوشت کریلے کیمہ یہ ہمارے آرٹس لوگ جن کو ہم خان صاحب کہتے ہیں چھوٹے خان صاحب بڑے خان صاحب یہ وہ کھاتے ہیں تو یہ گل بخاری جو ایک نون الیکٹڈ سو کال ایک ویسٹرن لبرل ہے جو پتہ نہیں کون سے خیالات کی وہ اہمی ہیں اور کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور خواجہ آصف دیکھیں میں ان کی سیاست سے اعتراض کر سکتا ہوں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں لیکن خواجہ آصف ایک سیاستدان ہے اور ایک بڑے زیرک سمجھدار سیاستدان ہے اور معاملات کی ان کو پوری طرح سمجھ ہے انہوں نے بلنے بلکل رانہ صاحب یہ جو بیانیاں ہے مسلم لیگ نون کا جو تبدیل ہوا یہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پر ہوا لندن وہ جو گئے تھے لوگ وہ کس لیے گئے تھے وہ وہاں پہ میر لندن محمد صادق سے پوچھنے گئے تھے یا بورس جانسن سے پوچھنے گئے تھے وہ جا کے نواز شریف صاحب سے اور شہباز صاحب سے ملے اور شہباز شریف صاحب نے جہاں پر بھی آئے انہوں نے اوپر نہیں کہا کہ میں اس دھرنے میں اگر آیا ہوں میں مولانا فضل الرحمن کے پاس اگر آیا ہوں تو نواز شریف کی ہدایت کے مطابق آیا ہوں نواز شریف کو کسی نے پارٹی میں ڈیفائی نہیں کیا سوائے ان چند لوگوں کے جو یہ آپ کو ٹویٹ کر رہے ہیں جن کا پہ نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے حیثیت ہی نہیں ہے اب ایک بات جو ہے میں ضرور کرنا چاہوں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پر بات ہو سکتی ہے خواجہ حاصل صاحب نے کہا کہ وہاں پر قرآن میں حلف لیے گا کہ آپ نے اس جلاس کی بات باہر نہیں بتانی مجھے یہ بتائیں رشتہ ہوتا ہے ایک ٹرسٹ کا لیڈر کا اور عوام کا اگر کوئی جماعت قرآن کا حلف اٹھا کے کہے کہ ادھر ہم جو باتیں کر رہے ہیں آپ نے باہر نہیں بتانی کیا چھپا رہے ہیں کیا کیوں چھپا رہے ہیں پاکستان کے عوام کہ آپ کے ساتھ اتنی محبت کا رشتہ تو آپ اس رشتے کو یہ ویلیو دے رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ بات نہیں بتا دی پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو آپ نہیں چاہتے لوگوں کو پتا چلے بھٹو تھا جلسے وہ آتا تھا لاہور کے جلسے میں آیا اس نے کہا بنگلہ دیش قبول کروں یا نہ کروں بتائیں آپ کا فیصلہ انہوں نے کہا لوگوں نے کہا کریں جی آپ بن گیا ہے تو انہوں نے قبول کیا ریکنائز کیا اور شیخ مجیب الرحمان آئے اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے بات یہ ہے کہ ایک رشتہ ہوتا ہے لیڈر کا عوام کے ساتھ ٹرسٹ کا اور پھر آپ اپنے ساتھیوں سے قرآن اٹھوا رہے ہیں آپ کو یقین ہی نہیں ہے اپنے ساتھیوں پر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے اپنے ساتھیوں پر آپ یہ چیز جو ہے نا مجھے لگا مجھے کہ یہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ میں کوئی اہمیں کوئی وہ نہیں کر رہا جسے کہتے ہیں کہ بغز معاویہ میں یہ میں کوئی بات نہیں کر رہا میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے جو قائدین جو انہوں نے بلائے وہ بڑے اہم لوگ ہیں اپنی اپنی کانسیچونسز میں اور پارٹی کے لیے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو پارٹی لیڈرشپ کو ڈیفائی کرے اور پارٹی لیڈرشپ کو یہ چاہیے کہ وہ کھل کے بات کریں جناب ہمارا بیانی ہے تو یہ ہی تھا ہم نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ وجہ ہے ملکی حالات تھے یہ تھا وہ تھا یہ مہرانہ صاحب مجھے لگا ہے کہ یہ ایک بڑی قابل اطراز بات بات یہ ہے یہ جو بات ہے نا کہ ان کا بیانی ہے کیا ہے یہ دو دن پہلے جب شہباز شریف صاحب نے وہاں تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کی لندن میں انہوں نے بھی بازے کر دیا کہ جو کچھ یہ ہوا ہے یہ میاں نواز شریف صاحب جو آپ نے حلف والی بات کی ہے نا سمی صاحب یہ جو نام نحاد دانشور ہوئے ہیں ایڈین ار اگر نے یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ایک سیاسی جماعت ہے عام والے اس کے مخالفے یہ نون الیکٹر تخواہدار لوگ ہوگے یہ ان کی بات جو ان کے کہنے پر فیصلے کریں گے وہ سمی صاحب جس وقت یہ حلف لیا گیا نا جن لوگوں سے وہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی نہ دانستگی میں بندہ جیاروں دوستوں سے بات کر دیتا ہے اور آگے نکل جاتی ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بات گندی ہوگی تو شرمندگی ہوگی بات اچھی ہوگی تو بھائی جن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے یعنی ان دانشوروں کو تکلیف کیا ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان کی قومی اسلامتی کے ایشو پر ہماری قومی سیاسی جماعتیں کٹھی ہو گئی ہیں تو یہ کیوں چیخوں پکار کر رہے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں بھائی جن ہوئی اسی پر ہی ہوئی ہے وہ نیب والا بھی تو آپ نکال بھائی جن وہ تو بات کی بات ہے ابھی جس کی بھائی جن نیب والے کی ان کو تکلیف نہیں ہونی یہ گل بخاری بغیرہ جو ہے ان کو نیب والے پر کٹھے ہو جائیں اس کی تکلیف نہیں ہے یہ لوگ جو ہے نا ایک خاص ایجنڈے پر چلتے ہیں ان میں وہ پرویز رشید بھی شامل گل بخاری کہہ رہی ہے کہ یہ جی مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب خود بیان کریں تو ہمیں پتہ چلے گا یہ جو ہیں خواجہ آصف صاحب نہیں جب شباہ شریف نے بیان کر دیا اور گل بخاری کون ہے بھئی ان کو کیوں کوئی بتائے یہ کیا قومی اسمبلی میں کوئی بیاسی ارکان کی لیڈر ہے وہ قومی اسمبلی میں اس طرح کے بہت سو کارڈ لیڈر ہیں میں اب آپ کو نام پھر ان کو روتے ہیں پر وہ ہم سے خفا ہو جاتے ہیں زہر اگلنا یہ ان کا کام ہے اور کیا سمی صاحب ان لوگوں کا کام ہے مسئلہ پر جن سیدھا سا ہے کہ پارٹی ہے ایک مسلم لیگ ان کی ایسے آپ نے صحیح کہا کہ جو بھی ان کی سوچ ہے جو بھی ہے وہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں پورٹیکس کر رہے ہیں اور آپ اگر دیکھیں نا خواجہ آصف جو ہے ان کے بہت ساری جیسے آپ نے بھی کہا باتوں سے اختلاف ہم کرتے ہیں لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایک منجے ہوئے سیاستدار اور نواز شریف صاحب کے ساتھ لائل ہیں میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ لائل نہیں ہیں یہ چند لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ لائل ہیں ہر مشکل میں آپ بھی آج بھی کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیڈر کا فیصل ہے میں اس کو مانتا ہوں تو سمی صاحب بات یہ ہے کہ خواجہ آصف نے کوئی چھپ چھپا کے بات تو نہیں نہ کی انہوں نے کھل کر بات کیا اگر نواز شریف صاحب کو وہ بات ناپسند ہے انہوں نے جو میٹنگ میں بات ہوئی انہوں نے ان سے کہا ایم این اے سے انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف کو ڈریک ٹھون کرے پوچھ لیں اگر آپ کو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں اگر سمی صاحب وہ اتنی وہ تو بہت خفا ہے وہ تو خفا ہے وہ تو خفا ہے وہ تو کہہ رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہے تو مریم کو ہی ملے گا میرا نہیں خیال کہ مریم کے پوچھے بغیر یہ چیز جو خبر نون لیگ کے سورسز دے رہے ہیں ہاں انہوں نے اببہ حضور کے لگاتی رہے ہیں کہ مریم صاحبہ اس بات پر بڑے سمی صاحب یہ دیکھنا ہے اور ان سے اس کا سوال ہوا خواجہ سے شاید خاکان اباسی یہ وہ شخص ہیں جو جب یہ وفاقی وزیر پیٹرولیم تھے تو یہ فواد حسن فواد کے خلاف اتنی گفتگو کرتے تھے کہ وہ میری منسٹری میں مداخلت کرتے ہیں نواز شریف کے خلاف تو نہیں کرتے تھے میری بات تو سنے نا نواز شریف کے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب کو باہر جانے دیں اس کے بعد سے مجھے کچن کیابنٹ میں یہ باتیں کرتے ہوتے تھے یہ اس وقت تو وہ تو نواز شریف صاحب نے ان کو میسیج دیا کہ اس بات پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا تو لیڈر میسیج دے سکتا ہے کہ اسی نون لیگ نے انہیں ڈمی پرائم منسٹر بھی بنایا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے وزیراعظم بننے کے بعد کہا کہ میرا وزیراعظم نواز شریف میں باہر دمی اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میں شاید خاکان عباسی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ لوائل ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ جی اب شاید خاکان عباسی صاحب نہیں ہے پھر جب آپ کی پارٹی آ گئی وہ ساتھ انہوں نے ووٹ دیئے ہیں لیکن دیوانکرسی میں میں ایک بات کرتا ہوں ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں اپنے پروریمز میں کہ یہ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے طور پر ایکٹ نہیں کرتی جو لیڈر کہتا ہے اس کو مان لیتے ہیں لیکن یہ ہمیں معلوم ہوا کہ نواز شریف کی جو جماعت ہے اس کی پارٹی کے اندر لوگوں نے ڈسینڈنگ وائسز اٹھائیں انہوں نے اس ساری پولیسی پر سوال اٹھائیں نسار جٹ صاحب کی بتاتے ہیں وہ چیما صاحب جو ہیں جب انہوں نے بات کی تو پورا جو ہال تھا جس میں اس سی ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے اس میں تالیے اور ڈسک بجائے گئے تو یہ ایک ان کا جو ڈسینڈنگ وائس ہے اس کا مطلب ہے کہ پارٹی has started acting as a political party دیکھیں نا یہاں پر تحریک انصاف سوئی ہوئی ہے یہاں پر وزیر ہیں لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں مکے مارتے ہیں اور وہ سارے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ادھر کوئی ڈسینڈنگ وائس ہی نہیں ہے کبینہ کا بھی اجلاس ہوتا ہے سمی صاحب نے آج مان لے کہ تحریک انصاف سوئی ہوئی ہے اسی بات پر ہم ایک چھوٹے گی نظیاتی ورکر دیکھیں جو ورکر ہے تحریک انصاف کا وہ بڑا زبردست نظیاتی ورکر ہے سمی صاحب میں نے ایسی کہہ دیا تھا آپ بڑا ایکسپلین کرنے لگ گئے ہیں وہ تو ہمیں وقت بتائی دے گا کہ کیا ہوتی ہے لیکن جی پروگرام میں تو ایک چھوٹے بریک کا دے بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی بات کرتے ہیں stay with us موسیقی موسیقی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کا ان کی جو رائے ہیں وہ ہی بیانی ہے پارٹی کی جو قیادت ہے ایک بات میں میں نے دیکھا ہے یہ بات موسیقی نون میں جن لوگوں کا تعلق میاں نواز شریف سے ہے وہ میاں نواز شریف سے واقعاً پیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے جذباتی انداز میں ہیں اب یہ دو تین دفعہ ایسا ہوا کے ظاہر ہے جب لیڈرشپ دیکھیں آپ یہ چھوڑ کے چلے گئے ملک دس سال یہ باہر رہے آٹھ چھے ساتھ آٹھ سال بہت کچھ ہوا کتنا پرپرگنڈا ہوا وہ جو معاہدہ تھا اس کی کاپیز بھی آگئیں لیکن آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے سیاسی طور پر he staged a comeback اور وہ اسی لئے تھا کہ ان کا جو ورکر تھا ان کے ساتھ ان کا ایک relationship of trust یا ایک love کا ایک relationship تھا اب یہ جو ساری جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ایک party کے اندر اس طرح زیادہ hold میاں نواز شریف صاحب کا لیکن اس کے باوجود جو descending note اور voices اٹھ رہی ہیں یہ vibrant ایک زمانے میں یہ people's party کا culture تھا میاں والی میں ذلفقار علی بھٹو جب گئے ایک کھلی کچھاری میں تو ایک ورکر نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے جو ساتھ بٹھائے ہیں اور اب یہاں پہ اس کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق تھا وہ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اس ورکر سے کہا کہ اس کرسی پہ بیٹھو پرامیسٹر کی کرسی پہ وہ ورکر بولا لیکن وہ پریشان ہو گیا انہوں نے کہا نہیں تم نے ٹھیکا یہ تمہاری کرسی ہے یہ ہے لیڈرشپ یہ لیڈرشپ تو بات یہ ہے کہ اب وہ جو ایک relationship ہے وہ جو ایک چیزیں ہم کہتے تھے people's party میں اتنی زیادہ وہ اپنے لیڈر سے باتیں کرتے ہیں یہ ہونی چاہیے self criticism جو ہے وہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے پارٹیز کے اندر اس کو روکتا ہے اس کو توڑتا ہے اور پھر اس سے اچھی چیز بھی نکلتی ہے تو چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے وہ پاکستان people's party ہو چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو اگر پارٹی کے اندر معاملات پر discussion ہو اور لوگ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں پارٹی قیادت کے فیصلوں کو challenge کریں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم ہم سٹارٹ ہیڈنگ ٹوورڈز ریل ڈموکریسی یہ بات تو سمی صاحب آپ کی صحیح ہے یہ آپ نے جو بات کی یہ وہاں کی بات کر رہے ہیں آپ جو جمہوری کلچر دن ملکوں میں ہوتا ہے آپ بھٹو صاحب کی ذات کا ان سے موازنہ نہیں کر سکتے نہیں نہیں میں موازنہ نہیں کر رہا میری گزارش تو سنیں نا پارٹن بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو افتخار چودری صاحب ان کی ناہلی ختم کر کے election لڑنے کی اجازت نہ دیتے کئی سال پرانی ان کی اپیل جو تھی جو ٹائم بار ہو چکی تھی وہ سنی گئی یہ نواز شریف صاحب ایسے نواز شریف نہیں بنے ہوئے ٹھیک ہے اس میں بہت سارے اپنا چیزوں کا دخل ہے تو وہ چیز پھر دیکھتے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں اور کتنا ساتھ ہیں ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو گزارش کروں بھائی جانا شہباز شریف صاحب جو ہے نا اس میں ایک بات حقیقت ہے جو مرضی کوئی کہے شہباز شریف کا اور نواز شریف کا بیانیاں جو ہیں وہ مختلف تھا اور اس سارے معاملے میں شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی ظاہرہ انہوں نے بڑے بھائی سے وہ لگ نہیں ہوئے وہ کنونس کرتے رہے اپنے بڑے بھائی کو اور ایک وقت آیا انہوں نے ان کو اس بات پہ منا لیا کہ بھائی جان تو اڈا بیانیاں غلط ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور نواز شریف نے شہباز شریف سے اگری کیا میں آپ کو ایک بات کروں میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پر یہ بات ضرور کروں میں کہتا ہوں کہ چودر نصار علی خان جو تھے وہ ایک وائز آدمی تھے وائز پولیٹیشن نون لیگ کا ایسٹ تھے نواز شریف صاحب نے جب انہوں نے سوال کیا تو نواز شریف صاحب ایسے لوگوں کے گھیرے میں تھے یہ پرویز رشید اینڈ کمپنی کہ انہیں چودری نصار کی بات کی سمجھ نہیں آئی اور وہ چودری نصار سے خفا ہوئے چودری نصار کا بڑا پن کیا ہے وہ چلے گئے گھر بیٹھ گئے ایک آت دفعہ انہوں نے بات کی بیانیے پہ بات کی نواز شریف کی ذات پر کوئی انہوں نے سوال نہیں اٹھایا نواز شریف کی ذات پر کوئی انہوں نے بات نہیں کی باوجود اس کے اور ان کی بھی پوری زندگی مسلم لیگ نواز کے ساتھ گزری وہ بھی کسی اور پارٹی میں نہیں گئے انہوں نے اپنا جو سارا وزن تھا وہ نواز شریف صاحب کے پلڑے میں ڈالا اور وہ یہ کہتے رہے کہ آپ یہ کام نہ کریں پاکستان کے اداروں سے آپ مخالفت نہ کریں پولٹیکس اب نے کرنی ہے نہیں ماننے دیا اس وقت جو نواز شریف صاحب کے قریبی لوگ تھے آج میں سمجھتا ہوں کہ جو سرخروع ہوا ہے وہ چودری نصار علی خان ہوا ہے اس لیے کہ جو نواز شریف کی جو سوچ ہے وہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ چودری نصار علی خان کی سوچ تھی وہ پنڈی کے معاملات کو سمجھتے تھے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے تھے اور دیکھیں ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے امریکہ میں بھی رول ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ اور جو سارا جو اس وقت جو تعریف ہے وہ چودری نصار کیونی چاہیے اور منون لی کو میاں نواز شریف صاحب کو خود چودری نصار کو کال کر کے کہنا چاہیے کہ پیارے بھائی واپس آجو میں سمجھتا ہوں کہ پیارے بھائی شامی صاحب چودری نصار میں دیکھیں یہ جو دو ہزار سن دو ہزار میں بھی جب یہ چلے گئے تھے تو اس کے بعد بھی چودری نصار جو ہیں وہ یہ ان کو کہتے رہے کہ مب تک رہو صاحب جاتے جاتے ایک اور بات بھی گیا کہ ان نے کہا کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے لئے بہت اچھا ہوگا اس طرح سے اچھا ہوتا ہے خیر جی آج کے پروگرام سمتینوں کا اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے لانے کے پاس